شروع کر رہی ہوں بنام خدا کے جس کے کرم کی نہیں انتہا اسلام علیکم عزیز بچوں اور تمام ناظرین کا میں آن لائن کلاس میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں بچوں آج کی کلاس میں ہم طالب زیدی کا مضمون جغرافیہ ناک اور کان کا پڑھیں گے سب سے پہلے یہ معلوم کر لیں کہ جغرافیہ کسے کہتے ہیں کسی چیز کی حیت اور بناوٹ کے بارے میں تفصیل سے جاننے کو جغرافیہ کہتے ہیں اس مضمون میں ناک اور کان کے بارے میں بتایا گیا ہے یعنی ناک کی خسمیں اس کی شکلیں اور کس طرح ہر ایک شخص کی ناک ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے ناک اور کان کی تعلق سے محاورے دیئے گئے ہی وغیرہ وغیرہ آج کی کلاس میں ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اب بچوں اپنی اپنی کتابیں اٹھائیں صفحہ نمبر 49 کھولیں پنسل بھی ساتھ لیں جہاں جہاں نئے الفاظ ہی انہیں مارک کرتے جائیں مارک کرنے کے لیے اس لیے کہاں جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ نئے نئے الفاظ ہی اور اس کے معنی آپ کو معلوم ہو جائیں اور جہاں ایراب یعنی الفاظ پر زیر زبر اور پیش نہیں ہے وہاں ایراب لگاتے جائیں تاکہ الفاظ کا تلفظ صحیح طور پر ادا ہو سکے آج کی کلاس میں میں چار پیرگراف پڑھوں گی جو ناک کے تعلق سے ہی اور اگلی کلاس میں بخیہ مضمون جو کان کے بارے میں ہیں ہم پڑھیں گے اب سبخ نمبر تین جس کا نام ہے جغرافیا ناک اور کان کا ناک اور کان کا پشتینی تعلق ہے ایک کو الٹ کر پڑھیں تو دوسرا بن جاتا ہے ناک نہیں ہوتی تو چشمہ کہاں لگایا جاتا چشمہ لگانے کے عمل میں ناک کان کا پورا ساتھ دیتی ہے پیشانی سے بلکل نیچے ہونٹون سے ذرا اوپر اور آنکھوں کے درمیان پائی جانے والی اونچائی کو ناک کہتے ہیں یہ سانس لینے کا کام کرتی ہے اور ہمیں زندہ رکھتی ہے ناک کے ذریعے خراتے لے کر دوسروں کی نیند حرام کی جاتی ہے ناک کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں جیسے کھڑی توتے کی چون جیسی دبی ہوئی نکیلی دھاردار ستوان وغیرہ وغیرہ ناک چاہے جیسی ہو ہر شخص کو فکر رہتی ہے کہ ناک نیچی نہ ہونے پائے یہ خدم خدم پر کٹنے کے لیے بھی تیار رہتی ہے اور کٹنے کے بعد بھی چہرے پر موجود رہتی ہے کچھ لوگ ایسے ظالم اور بے مروت ہوتے ہیں کہ معمولی سی مکھی کو بھی ناک پر بیٹنے نہیں دیتے ناک کے ساتھ خطرناک دہشتناک غضبناک جسے الفاظ بھی سنے جاتے ہیں انتہائی غصے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناک کان کاٹ کر ہتیلی پر رکھ دوں گا ارے بھائی جب انہی کاٹ ہی دو گے تو پھر ہتیلی پر رکھنے سے کیا فائدہ کبھی کبھی خوموں کی ناکیں بھی دعو پر لگ جاتی ہیں لیکن یہ میدان جنگ میں نہیں ہوتا وہاں تو سر کٹنا باعث سے فخر سمجھا جاتا ہے یہ تو کرکٹ اور فٹبال وغیرہ کے میچوں میں ہوتا ہے کہ ہارنے والی ٹیم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے خوم کی ناک کٹا دی ناک جاسوسی کے آلے کا بھی کام کرتی ہے یعنی پڑوس میں کون سا سالن بگھارا جا رہا ہے اس کی خوشبو سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ پڑوسی کے معاشی حالات کیسے چل رہے ہیں کارٹون بنانے والے بھی ناک کی مدد سے ممدو کی صورت کو اُبھارتے ہیں یوں تو ہر ملک ہر خوم کی اپنی ناک ہوتی ہے اور یہ اسے پیاری ہوتی ہے مگر کہا جاتا ہے کہ یونانی ناک حسین ترین ہوتی ہے اچھا بچوں اب مضمون میں آنے والے نئے الفاظ ہم دیکھیں گے پشتینی یعنی بہت پرانا خدیم خرارٹے سوتے میں خر خر کی آواز آپ نے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ سوتے میں خرارٹے لیتے ہیں ظالم ظلم کرنے والا بے مروت لحاظ نہ کرنے والا بے در ممدو جس کی تعریف کی جائے اس مضمون میں محاوروں کا بھی استعمال ہوا ہے جیسے نیند حرام کرنا ناک نیچی نہ ہونا ناک کٹنا مکھی کو ناک پر بیٹھنے نہ دینا سر کٹنا ناک کٹانا اب ہم سب سے پہلے یہ معلوم کر لیں کہ محاورہ کسے کہتے ہیں محاورہ وہ مرکب مزدر اور اسے بننے والے افوال وہ اسمہ جو اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہ ہو مستعمل یعنی استعمال نہ ہو یعنی کہا کچھ جائے اور معنی کچھ اور لیے جائیں محاورہ کہلاتا ہے اب ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے جو سبخ میں محاورے دیئے گئے ہیں وہ ہے نیند حرام کرنا نیند حرام کرنے کا مطلب سوتے میں تنگ کرنا سونے نہ دینا اب ہم اس محاورے کو جملے میں استعمال کرنا سیکھیں گے اب اس کا جملہ دیکھیں رات کو مچھر نے میری نیند حرام کر دی یعنی ہم لوگ تو ہم لوگوں کو اسے آئے دن ہمارا واسطہ ہوتا رہتا ہے رات میں کہ مچھر کی کاٹنے کی وجہ سے ہم ٹھیک طرح سے سو نہیں پاتے اور کہتے ہیں کہ رات مچھر نے میری نیند حرام کر دی یعنی مچھر نے ہمیں سونے نہ دیا اب اسی طرح دوسرا محاورہ دیکھتے ہیں ناک نیچی نہ ہونا اس کا مطلب ہے اس محاورے کا مطلب ہے اپنی عزت وخار کو نیچہ نہ ہونے دینا اب ہم اس کا بھی جملہ بنائیں گے میں نے اپنے ملک کی ناک نیچی نہ ہونے دی اب اسی طرح تیسرا محاورہ دیکھیں نہ کٹنا اس کا مطلب عزت و عبرو خاک میں مل جانا اب اس کا ہم جملہ بنائیں گے بری عادتوں سے نہ کٹتی ہے چوتھا محاورہ دیکھیں اس سبخ میں یہ ناک کے پہلے حصے میں آنے والا یہ چوتھا محاورہ ہے مکھی کو ناک پر بیٹھنے نہ دینا یعنی اس کا مطلب کسی کو بھی خاطر میں نہ لنا کسی کا ذرا سا بھی احسان نہ اٹھانا اب ہم اس کا جملہ بھی بنائیں گے بعض لوگ اپنی ناک پر مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتے سر کٹنا اس کا مطلب سر کٹانا جان دینا اب اس کا جملہ دیکھیں ہمیں سر کٹانا منظور ہے سر جھکانا نہیں نیکسٹ دیکھیں ناک کان کٹنا اس کا مطلب زلیل و خار کرنا اس کا جملہ دیکھیں ناک کان کٹنا اچھی بات نہیں ہے یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں کہ جب ہم محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کریں یہ سرگرمی دیں تو اس کا معنی جملے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے بس معنی کو سمجھنا ہے جو محاورہ دیا جاتا ہے اسی محاورے کو جملے میں استعمال کرنا ہے اب مثال یہاں یہاں پر دیکھیں ناک کان کٹنا اب اس کا مطلب کیا ہوا زلیل کسی کو زلیل و خار کرنا اچھی بات نہیں ہے اگر آپ اس طرح سے لکھیں جملہ تو ٹھیک ہے لیکن محاورے کا آپ نے جملے میں استعمال نہیں کیا ہے اس لئے آپ کو کیا لکھنا ہے ناک کان کٹنا کا استعمال جملے میں کرنا ہے ناک کان کٹنا اچھی بات نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب دیکھیں طالب زیدی جو اس کے مضمون نگار ہی اپنے مضمون میں کہتے ہی کہ ناک اور کان کا پشتینی یعنی بہت پرانا تعلق ہے یہ کو الٹ کر یعنی الٹا کر کے پڑھیں تو دوسرا بن جاتا ہے جیسے نون علیف کاف کیا ہوا ناک اگر اسی طرح ناک کو اگر ہم الٹا کریں یعنی پہلے کاف لیں پھر علیف لیں پھر نون لیں تو کیا ہوا کان ہوا ناک کو الٹ کر پڑھنے سے وہ کان بن جاتا ہے اسی لئے مضمون نگار کا کہنا ہے کہ ناک اور کان کا پشتینی یعنی بہت پرانا تعلق ہے مضمون نگار کا کہنا ہے کہ اگر ناک نہ ہوتی تو چشمہ یعنی اینک کہاں لگایا جاتا یعنی چشمہ لگانے کے لئے ناک کان کا پورا سات دیتی ہے اب یہاں دیکھیں ناک پیشانی سے بلکل نیچے ہونٹون سے ذرا اوپر اور آنکھوں کے درمیان پائی جانے والی اونچائی کو کہتے ہیں اب تو ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ ہم دیکھ سکتے ہیں پیشانی سے نیچے ہونٹون سے ذرا اوپر اور آنکھوں کے درمیان جو اونچائی ہے اس اونچائی کو ناک کہتے ہیں یہاں ناک کا جغرافیا بتایا گیا ہے اب یہاں دیکھیں ناک کا سب سے اہم کام سانس لینا ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں بعض لوگ خراتے لیتے ہی جس سے دوسروں کی نین حرام ہو جاتی ہے ناک کی بہت سی خسمیں ہوتی ہی جیسے کھڑی توتے کی چونچ دبی ہوی ناک نکیلی ناک دھار دار ناک اور ستوان ناک وغیرہ وغیرہ اب یہاں دیکھیں کھڑی ہوی ناک بلکل کھڑی یہاں سے آنکھوں کے درمیان سے یہاں سے لے کر یہاں تک وہ ایک دم ناک کھڑی ہوی نظر آتی ہے توتے کی چونچ جیسا کہ تسکیر میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر توتے کی طرح اُبھری ہوی ہوتی ہے وہ ہوی توتے کی ناک اور دبی ہوی ناک چھوٹی دبی ہوی ہوتی ہے پھر نکیلی ناک نکیلی یعنی جو یہاں ناک کا حصہ ہے یہ تھوڑا نکیلا ہوتا ہے وہ نکیلی ناک ہوتی ہے پھر دھار دھار کس میں ہوتی ہے تلوار میں تلوار کی طرح پتلی ناک کو دھار دھار ناک کہتے ہی ستواناک پتلی ناک لیکن اس کے نتھنے تھوڑے موٹے ہوتے ہی ناک جیسی بھی ہو ہر شخص کو فکر رہتی ہے کہ اس کی ناک ذات برخرار رہے اور خدم خدم پر کٹنے کی لئے بھی تیار رہتی ہے اور کٹنے کے بعد بھی چہرے پر موجود رہتی ہے یہ جملہ مطن کے حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے یعنی مضمون نگار کا کہنا ہے کہ بعض لوگ باوجود شرمندہ اور رسوہ ہونے کے بے ناک کی نمائش کرتے پھرتے ہیں ایسے تو لوگوں سے ہماری زندگی میں پالا پڑتا رہتا ہے کہ اپنی غلطی کو غلطی نہ مان کر باوجود شرمندہ اور رسوہ ہونے کے بے شرم ہو کر اپنی ناک کی نمائش کرتے پھرتے ہیں ہر کوئی نہیں بلکہ بعض لوگ یعنی غلطی کر کے بھی اتنے بے حیاء اور دھیٹ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں اور کچھ لوگ ایسے ظالم جابر اور بے مروت یعنی کسی بھی لحاظ کے معمولی سی خاطر میں نہیں لاتے ناک کے ساتھ خطرناک دہشت ناک غزب ناک جیسے الفاظ بھی سنے جاتے ہیں اور یہ لاحق ہیں اب ہم سرسری طور پر یہ معلوم کریں کہ سابخہ اور لاحق کسے کہتے ہیں سابخہ وہ ہے اصل لفظ کے شروع میں جو جزوے لفظ لگا جاتا ہے ریزی زبان میں پرفکس کہتے ہیں جیسے بے عدب بے شرم بے حیاء تو یہاں عدب اصل لفظ ہے حیاء اصل لفظ ہے شرم اصل لفظ ہے تو اس کے شروع میں ہم کیا کر رہے ہیں جزوے لفظ یعنی بے لگا رہے ہیں تو سامنے جو جزوے لفظ لگا جاتا ہے پہلے اسے سابخہ کہتے ہیں اب اسی طرح لاحقہ کسے کہتے ہیں اصل لفظ کے آخر میں جو جزوے لفظ لگا جاتا ہے اسے خوائد کی زبان میں لاحقہ اور انگریزی زبان میں سفکس کہتے ہیں جیسے ہول ناک حیبت ناک دہشت ناک خطر ناک وغیرہ اب یہاں ہول کے معنی ہیبت کے معنی دہشت خطر 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 تو یہ کیا ہی اصل لفظ ہیں اس کے آخر میں ہم جزوے لفظ لگا رہے ہی تو اسے لاحقہ کہتے ہیں بہت زیادہ غصے کی حالت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناک کان کٹ کر ہتیلی پر رکھ ہے کہ جب انہیں کاٹ ہی دے گئے تو ہتیلی پر رکھنے سے کیا فائدہ یعنی غصے کی حالت میں جو بھی کہا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے اس سے صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے اس کے بعد کچھ نہیں کیا جا سکتا جب چڑیا چک گئی کھیت کے مترادف کبھی کبھی خوموں کی ناکیں بھی دعو پر لگ جاتی ہیں یعنی خوم کی عزت شرطوں پر رکھی جاتی ہے لیکن یہ میدان جنگ میں نہیں ہوتا وہاں تو سر کٹنا باعث سے فخر سمجھا جاتا ہے یعنی میدان جنگ میں سپاہی پیٹ دکھا کر جان بچانے سے بہتر سر کٹانا یعنی جان دے دینا اپنی شان سمجھتے ہیں کیونکہ بے عزتی کی موت سے عزت کی موت بہتر ہوتی ہے آپ نے وہ نغمہ سنا ہوگا اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں یعنی ہمیں سر کٹانا کرکٹ اور فوٹبال وغیرہ کے میچوں میں ہارنے والی ٹیم پر الزام لگا جاتا ہے کہ اس نے خوم کی ناغ کٹا دی یعنی خوم کی عزت مٹی میں ملا دی اس کے علاوہ ناغ جاسوسی کے آلے کا بھی کام کرتی ہے یعنی پڑوسی کون سے کون سے مزیدار پکوانوں سے محزوز کا ثبوت ہے کہ پڑوسی کے حالات اچھے ہیں کارٹون بنانے والے بھی ناغ کی مدد سے ممدو یعنی جن کی تعریف وہ کر رہے ہی ان کی صورت کو اُبھارتے ہیں اب ممدو جس کی تعریف کی جائے تو یہاں پر کارٹون نگار ہوتے ہیں ممدو یعنی وہ جس شخصیت کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو شخصیت کو اُبھارنے کے لئے وہ ان کی ناغ کو اُبھار کر پیش کرتے ہیں ویسے تو ہر ملک خوم کی اپنی ناغ یعنی اپنی عزت ہوتی ہے اور ہر ایک کو یہ پیاری ہوتی ہے مگر کہا جاتا ہے کہ یونانی ناغ حسین ترین ہوتی ہے یعنی یونانی لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ یونانی ناغ حسین ترین ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں تو یونان کی لوگ یہ بھی کس خدر خوبصورت ہے اس طرح کی ناغ رکھنے والی جو شخصیت ہیں وہاں کے عام انسان بہت خوبصورت اور ان کی ناغیں بڑی ہی خوبصورت ہوتی ہیں اس لئے یونانی ناغ وہ حسین ترین کہا جاتا ہے اچھا بچو اب کچھ مشخی سرگرمیاں ہو جائیں تو سب سے پہلے ایک جملے میں جواب لکھئے کے لئے درجزیل سوالات یہاں پر دیئے گئے ہی جو ایک ماں کے لئے پوچھے سبخ میں ناغ کی کونسی خسمیں بتائی گئی ہیں تیسرا سوال ناغ کے استعمال سے متعلق سبخ میں کونسے الفاظ بتائے گئے ہیں چوتھا سوال انتہائی غصے میں کیا کہا جاتا ہے سوچیں میں آپ کے لئے ایک منٹ دوں گی پھر اس کے جوابات میں آپ کو بتاؤں گی اچھا ٹھیک ہے ذہن میں آگئے تمام سوالات کے جوابات اب ہم جوابات دیکھیں گے مصنف نے ناغ کسے کہا جی ہاں بلکل ٹھیک لکھا ہے آپ سب نے مصنف نے پیشانی کے نیچے ہونٹوں کے اوپر اور آنکھوں کے درمیان پائی جانے والی اونچائی کو ناغ کہا دوسرا سوال سبخ میں ناغ کی کون سی خصمیں بتائی گئی ہیں ذہن میں آگئی نا اب سب کی کہ ناغ کی کون سی خصمیں سبخ میں بتائی گئی ہیں سبخ میں ناغ کی یہ خصمیں بتائی گئی ہیں کھڑی توتے کی چون جیسی دبی ہوئی نکی دھار سردار اور ستوان اب تیسرا سوال ایک ماں کی لیے ناغ کے استعمال سے متعلق سبخ میں کون سے الفاظ بتائی گئے ہیں ناغ کے استعمال سے متعلق سبخ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پڑوس میں کون سا سالن بگھارا جا رہا ہے پڑوسی کے حالات کیسے چل رہے ہیں چوتھا سوال دیکھیں انتہائی غصے میں کیا کہا جاتا ہے اس کا جواب انتہائی غصے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ناغ کان کاٹ کر ہتیلی پر رکھ دوں گا اب اسی طرح دو تین جملوں میں جواب لکھنے کا ایک سوال اس حصے میں پوچھا گیا ہے جو دو مارکس کے لئے پوچھا جائے گا مصنف نے یہ کیوں کہا ہے کہ ناغ اور کان کا پشتینی تعلق ہے مصنف نے ناغ اور کان کا پشتینی تعلق ہے اس لئے کہا کہ کان کو اُلٹ کر پڑھنے سے ناغ اور ناغ کو اُلٹ کر پڑھیں تو کان بن جاتا ہے اب دیکھیں دیکھیں زیل کے جملوں کی وضاحت کیجئے تین مارک کے لئے یہ سوال پوچھا جائے گا تو پہلا یہ خدم خدم پر کٹنے کے لئے تیار رہتی ہے اور کٹنے کے بعد بھی چہرے پر موجود رہتی ہے تو آپ کو اس طرح سے اس کا جواب لکھنا ہوگا کہ یہ جملہ کون سے سبخ سے لیا گیا ہے اور سبخ یا مضمون اب یہ کیا ہے آپ جو پڑھ رہے ہیں جغرافیہ ناک اور کان کا ایک مضمون ہے طالب زیدی کا لکھا ہوا تو یہ کون سے سبخ یا مضمون سے لیا گیا ہے اس کے مضمون نگار یا مصنف کون ہی جب بھی اس طرح کا سوال پوچھا جائے گا کہ جملوں کی وضاحت کیجئے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے یہ جملہ کون سے سبخ سے لیا گیا ہے اس کے مصنف یا مضمون نگار کون ہی یہ کس نے کب کہا بس اتنا آپ کو لکھنا ہے اب دیکھیں یہ خدم خدم پر کٹنے کے لئے تیار رہتی ناک اور کانکا سے لیا گیا ہے جو لوگ غلطی کر کے بھی اتنے بے حیاء اور دھیٹ ہوتے ہی اور بجائے اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کے بے شرم ہو کر پھرتے نہیں دوسرا جملوں کی وضاحت کے سلسلے میں یہ دوسرا جملہ دیا گیا ہے جس طرح سے پہلے جملے کا جواب ہم نے بتایا اسی طرح اس کا جواب بھی ہمیں لکھنا ہے یہ تو کرکٹ اور فوٹبال وغیرہ کے میچوں میں ہوتا ہے کہ ہارنے والی ٹیم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے خوم کی ناک کٹا دی تو آپ کس طرح لکھیں گے یہ پہلا جو جملہ ہے وہ سب کے لئے اقصان رہتا ہے یہ جملہ طالب زیدی کا مضمون جغرافیہ ناک اور کان کا سے لیا گیا ہے تو پہلے جملے میں بھی یہ جملہ کس سے لیا گیا تھا طالب زیدی کا مضمون جغرافیہ ناک اور کان کا سے لیا گیا ہے مضمون نگار لکھتا ہے کہ اکثر ہارنے والی ٹیم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے خوم کی ناک کٹا دی یعنی خوم کی عزت مٹی میں ملا دی اب گھرے لو مش دیکھیں اب گھر پر آپ کو یہ کام کرنا ہے درجہ زیل کے جواب لکھئے تو یہاں پر یہ تین سوالات میں دے رہی ہوں یہ آپ گھر پر بیٹھ کر لکھیں اپنی نسابی کتاب کی مدد سے یا جو کچھ بھی اس کلاس میں سمجھایا گیا ہے جو آپ لوگ اکثر نوٹ کرتے رہتے ہیں تو اپنی یاد داشت کی مدد سے اور یا پھر اپنی نسابی کتاب کی مدد سے آپ اس کے جوابات لکھیں تو پہلا سوال سبخ میں ناک کی کون سی خصمیں بتائی گئی ہیں دوسرا سوال انتہائی غصے میں کیا کہا جاتا ہے تیسرا سوال مصنف نے یہ کیوں کہا ہے کہ ناک اور کان کا پشتینی تعلق ہے اب یہ دوسری مشکلیں گھرے لو مشکل مطن کے حوالے سے تشریح کیجئے یہ جملہ آپ کو لکھنا ہے بغیر کسی مدد کے آپ اپنے ذہن پر زور ڈالیں اور لکھنے کی کوشش کریں یہ خدم خدم پر کٹنے کے لئے تیار رہتی ہے اور کٹنے کے بعد بھی موجود رہتی ہے پھر اگلا سوال سابقہ اور لاحقہ کسے کہتے ہیں اب عملی مشک کے لئے میں آپ کو یہ سرگرمی دوں گی لغت کی مدد سے آنگ سے متعلق کوئی پانچ محاورے اور اس کے معنی لکھ کر ان محاوروں کو جملے میں استعمال کریں اب ہم نے سبق میں آئے ہوئے محاورے آپ نے پڑھے اس کے تعلق سے جو جملے لکھے گئے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے جو کس کے تعلق سے تھے ناک کے تعلق سے تھے نیچی نہ کرنا نہ کٹانا تو اس طرح سے بہت سارے محاورے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لغت لیں لغت کی مدد سے آنگ کے تعلق سے بھی بہت سارے محاورے آپ کو ملیں گے بس آپ صرف پانچ محاوروں کا انتخاب کریں اور پھر محاورے لکھ کر محاورے کے پاس اس کا معنی لکھیں معنی لکھنے کے بعد ان محاوروں کو جملے میں ایک داغ دہلوی کا شیر ہے آنکھ نہ لگنے پر سب احباب نے آنکھ کے لگ جانے کا چرچہ کیا تو اس میں دو محاورے آگئے تو اس طرح آپ عملی مشق کے سلسلے میں لغت کی مدد سے پانچ محاوروں کا انتخاب کر کے اس کے معنی لکھیں اور ان کو اپنے جملوں اس مضمون کا بخیہ حصہ جو کان کے تعلق سے ہے لے کر حاضر ہوگی اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ